اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بہت سی خبروں کے ساتھ ساتھ دن کا اجالہ ہوا لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ پرانی خبروں نے بھی اپنا جو ہے وہ جو اپنی جو اہمیت ہے وہ اس کو کھویا نہیں آج جو ہے وہ ہم ایک خبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ویڈیو کا چرچے بہت ہیں اور ویڈیو کے چرچوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت ہی بورا ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کو ہم نے بہتر کرنا ہے یہ بہت خرابی کی طرف لے کے جا رہا ہے ملک کو عوام کو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے اور ابھی ریسینٹلی جو ویڈیو آئی ہے وہ ہے بشرا بی بی کی اور بشرا بی بی کی حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ سیاسی بات ہے یا کہ اس سے کچھ فرق پڑھ رہا ہے سیاست کو ملک کو اس حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے ہم نے زیعہ کار اور بہت سینئر صحافی شاہد ندیم احمد صاحب کو دعوت دی ہے وہ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آج کل یہ جو ویڈیو کا دور چلا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی شاہزر پیر فان صاحب آپ کا شکریہ ہے اور دراصل بات یہ ہے کہ یہ آڈیو آئی ہے ویڈیوز تو پہلے آتی رہی ہیں اور نہ یہ پہلی آڈیو ہے اور نہ یہ پہلی ویڈیو ہے ویڈیو کا اور آڈیو کا سلسلہ ایسا سیاسی طور پر شروع ہو گیا ہوا ہے کہ اس کو روکنا اب مشکل دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے آڈیو اور ویڈیو بنانے والے سے روکنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان سے ریلیس کرنے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ روکے سو ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ ان کو آڈیو بنا بھی رہا ہے اور ویڈیو اور ان کو ریلیس بھی کر رہا ہے اب اس کے اثرات کیا ہیں یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے ہر ویڈیو کے اثرات بھی ہوتے ہیں مصبت تو سیاسی لوگوں کے لیے کرنے والوں کے لیے اور منفی جو ہیں وہ عوام کے لیے اور اس پارٹی کے لیے ہوتے ہیں لیکن ہمارا کلچر جو ہے سیاسی بالخصوص اتنا جو ہے وہ دلدل میں دستا جا رہا ہے کہ اب اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ کسی پہ ظاہر ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے کوئی اثرات جو ہیں وہ کسی پہ بھی جو ہے وہ اس کا کوئی بھی جو ہے افیکٹ نہیں آئے گا اب یہ آڈیو جو ہے وہ جن کی آڈیو لیک ہوئی ہے ان کا ان کا خیال ہے بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہے فیک ہے اور جو اس کو ریلیز کر رہے ہیں ان ان کا ظہر یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اصل ہے اور اس میں جو ٹرنڈ دیا گیا ہے جو مقدرہ کے خلاف باتیں کی گئی ہیں یا ان کا ٹرنڈ چلانے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل حقائی پر مبنی ہے ہم اس آڈیو کو سے دیکھنے سے پہلے ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ اصل میں یہ کیوں کیا گیا ہے تحریک انصاف کا ایک پھر کامیاب جلسہ ہوا ہے اور اس کامیاب جلسے کی اثرات کو کم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون یا حکمران یا اقدادار میں رہنے والی پارٹی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اثرات کو کم کیا جائے اور جب ان کے پاس اپنی کارکردگی نہیں ہوتی کسی کے پاس بھی جب کارکردگی نہیں ہوتی تو وہ منفی یا مائنس جو ہیں وہ پہلوں کو اجاغر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حکومت کے پاس اگر دیکھا جائے تو چاہد اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے تو وہ آڈیو اور ویڈیو کا سہارا لے رہے ہیں سو یہ سہارا تو لیا گیا ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں ان کو ملیں وہ شاید نہیں مل پائیں گے لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ سب سے برے جو ہیں وہ عوام پر آ رہے ہیں ایک سب سے پہلے اس کا اثر تو عوام کو تقسیم کیا جا رہا ہے پہلے ہی سیاسی تقسیم ہے اس کے بعد یہ دوسری تقسیم جو ہے وہ ان آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے کی جا رہی ہے جب یہ تقسیم اداروں کے حوالے سے کی جائے گی اور اداروں کو اور عوام کو اور کسی ایک طبقے کو ان کے خلاف لانے کی کوشش کی جائے گی یا ان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئے تو تقسیم بڑے گی تو یہاں آکے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہی اندر کے ہی دشمن اتنے ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں اور وہ جو دشمن چاہتا ہے کہ ہمیں وہ نتائج ہمیں ملیں وہ ہم اپنے ہی پاؤں پر کھلہاڑی مار کر وہ نتائج انہیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مزا نہ لیں کہ آڈیو کیا آئی ہے یا آگے ویڈیو کیا آئے گی اور نہ اس کا مزا لیں کہ ہم دوسروں کو یہ خبریں دیں کہ آج بشرا بی بی کی آڈیو آگئی ہے تو کل عمران خان کی ویڈیو آئے گی اور وہ تحریک انصاف یہ نہ بتائے کہ ہمارے پاس بھی ان کے فون ہیں یا ہمارے پاس بھی ان کا ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ جس کو اگر ہم نکالیں تو ان کو مو چھپانا نہیں پڑے گا تو مو جو ہے وہ تحریک انصاف چھپائے یا آہ مسلم لیگ نون چھپائے اصل میں وہ ایک پاکستانی کا مو چھپے گا اور باہر ہمارے کیا تاثر جائے گا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اس تقسیم کو روکنے کے لیے اس غلیز کلچر کو روکنے کے لیے اس کی روک کھان کے لیے قانون موجود ہیں وہ اس کو ان قانون پر امرداری کرتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کریں اگر ہمیں اس اس بہتے گندے طالع یا اس بہتے گندے نالے کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نہ صرف یہ گندگی پورے معاشر میں اوریڈی پھیل چکی ہے اس کا تاثن جو ہے وہ ساری ہر جگہ پھیلتا جائے گا بلکہ اس کے اثرات پہلی عمام پر آگے ہیں اور یہ جو ہیں اثرات نہ صرف سیاسی طور پہ بلکہ آگے جا کے مذہبی طور پہ بھی اس کے آ رہے ہیں سو فرقہ واریت کے حوالے سے کر دے ہوئے ہیں تو ایسا رواج پڑا ہے کہ اب لوگ فرقہ واریت کے حوالے سے آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ نشر کر رہے ہیں اور اس میں کسی چیز کی جو ہے وہ خیال نہیں کیا جا رہا کہ کس کی دلازاری ہو رہی ہے کس کے جو ہے وہ عقیدے پر حرف آ رہا ہے یا ہم کس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں آڈیو یا ویڈیو سے مزا لینے کی بجائے ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے اور اقتدار بالا اور مقتدرہ کو بھی یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو روگنا چاہیے وہ آڈیو اور ویڈیو بنانے والے بھی لوگ جانتے ہیں کون ہیں اور ان کو ریلیز کرنے والے بھی جانتے ہیں بس یہ ہے کہ کون ان کو گریفت ان کے گلے پر کون مضبوط کرتا ہے اگر یہ گریفت ایک دفعہ مضبوط ہو جائے تو نہ کوئی ویڈیو آئے گی نہ ہی کوئی آڈیو آئے گی یہ گندگی کو ختم کرنے کا وقت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ بہتر طریقے سے آگے چل سکے اسی کے ساتھ افان مصطفیٰ سرائی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار